موسیقی اسلام علیکم دوستو ملماتی پوانٹ چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش اندیل سمائن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ تمام دنیا خفیہ رازوں سے بھری پڑی ہے کہا جاتا ہے کہ اب تک ان رازوں سے پانچ فیصد تک پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور باقی پچانویں فیصد تک ابھی بھی باقی ہے انسان شروع اول سے ہی دن بدن نئی تقیقات اور دریافت کر رہا ہے اس لیے بہت سی دریافت ایسی ہیں جو سمندر کے اندر پائی گئی ہیں آج کی اس نہیتی دلچسپ اور ملماتی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے سمندر میں دریافت ہونے والی پانچ پرسرار چیزوں کی جنہیں دیکھ اور سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس ملماتی ویڈیوز کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل ملماتی پانچ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اس طرح کی ملماتی ویڈیوز آپ کو مل سکیں نمبر ایک انڈر وارٹر ٹرین سمین سمندر میں پانی کے جاز ملنا ایک بہت ہی عام بات ہے لیکن اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ پٹری پر چلنے والی ٹرین سمندر میں پائی گئی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے جی ہاں دوستو نیوجرسی کے سمندر کی گراہیوں میں اٹھارہ سو پچاس میں دو بلی ٹرینیں پائی گئی تھی ان ٹرینوں کی پرسرار بات یہ ہے کہ ان کے پاس کسی بھی قسم کے سمندر جاز کا کوئی ملبا موجود نہیں ہے سمین یہ ٹرینیں سمندر میں کہاں سے آئی ہیں کہ دنیا کے سہسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے جو آج تک حال نہیں ہو سکا پاز مہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹرینیں بہت زیادہ آور لوڈ ہونے کی وجہ سے سمندری جہاز نے ان کو جان بوجھ کر یہاں ہی چھوڑ دیا تو دوستو کیا خالے ان ٹرینوں کے بارے میں آپ ہمیں کومیٹس کر کے ضرور بتائیں نمبر دو دسپینکس سمین کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو دریافت کرنے والا پہلا شخص کولمبس تھا لیکن چند سال پہلے دریافت آنے والی کورچ سے پتا چلتا ہے کہ کولمبس سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں امریکہ اور امریکہ تک جانے والے سمندری راستوں کا علم تھا دوستو ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حالی میں بماس کے قریب سمندری حدود میں پائے جانے والے ایک نصری طرز کا بنا ہوا مجسبہ ملا ہے بہرین کا کہنا ہے کہ یہ مجسمہ آڑائی ہزار سال پھوانا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کولمبس کے امریکہ جانے سے پہلے ہی یہاں تک لوگ جا چکے تھے یہ لوگ ہو سکتا ہے راستہ جانتے تھے یا راستہ بٹکے ہوئے یہاں پر آ گئے تھے ان حقائق کے بارے میں کسی کو نہیں پتا نمبر تین سان گلیان جوس دوستو کریبین سمندر کی کولمبس کے تھرڈ کور میں تین سو سات سالہ پھرانا ایک سمندری جہاز ملا ہے پہلی نظر میں تو یہ ایک عام سمندری جہاز ہی لگتا ہے لیکن جب سمندری غوتوں کی ایٹین اس جہاز کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جنگی تیارہ ہے اور اس جہاز میں ملنے والی خزانے کی کل قیمت چار ملین ڈالر سے سترہ ملین ڈالر تک بتائی جا رہی ہے جن میں سونہ چاندی کے سکے خزانے اور سونہ کے بنے ہوئے بے حد قیمتی برطن بھی شامل ہیں یہ قیمتی خزانہ پاکستانی روپیوں میں تقریباً نو ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے دوستو دوسری جنگ عظیم کے دوران چار کروڑ روپے کی چالیس ٹن چاندنی ملی تھی یہ جہاز بارت سے برطانیہ جا رہا تھا گیرے سمندر میں کھوج لگانے والے غوتتاروں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ابھی تک سمندر میں دریافت ہونے والا یہ سب سے بڑا داتی خزانہ ہے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کو چاندنی کی بہاری کمی میں سوچ اس لئے برطانیہ نے باہر سے چالیس ٹن چاندنی گندم منگوانے کا ارادہ کیا یہ جاز انیس سو اکالیس میں کلکتہ سے آئرلینڈ کی طرف روانہ ہوا لیکن تین سو میل کی دوری پر اسے سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے یہ جاز سمندر میں ہی تباہ ہو گیا یہ آئرلینڈ کے قریب تین میل کی دوری پر برفانی پانی میں ڈوب گیا دوستو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے لیکن سمندر میں دریابت ہونے والی تمام چیزوں سے یہ بہت قیمتی خزانہ ہے دوستو مصر کا بارہ سو سال پرانا شہر آپ یقین نہیں کریں گے بارہ سو سال پہلے یہ غیب ہو چکا تھا یہ شہر سمندر کے نیچے ابھی بھی تفن ہے مصر کا یہ قدیم شہر دو ہزار ایک میں اچانک سمندر کے درمیان میں سے ڈونڈ لیا گیا دوستو اس قدیم شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے تری ڈی ڈیزین بھی تیار کر لیا گیا ہے یہ نقشہ ایسے ہی ڈیزین کیا گیا ہے جیسا یہ ڈوبنے سے پہلے کچھ عرصہ تھا اس شہر کو مندروں کا نگر بھی کہا جاتا ہے سمندر کے نیچے اس شہر میں کئی سو سال پرانے مصروں کی مورتیاں بھی ملی ہیں جو بہت ہی ایران کن ہیں اور کچھ ایسی شناختیں بھی ملی ہیں جو یونان سے لائی گئی تھی اس کے علاوہ یہاں ایک ہزار سال پرانے مورتی بھی ملی ہے جو سولہ فٹ لمبی ہے اور یہ مٹی سے بنائی گئی تھی یہ سمندر سے ایک سو پچاس فٹ نیچے تھی اس مورتی کو سمندر سے باہر نکالا گیا مصر کے کئی دیوتوں کی مورتیاں بھی یہاں اسی سمندری علاقے میں موجود ہیں دوستو ماہرین کا کہنا ہے اس سمندر میں اتنا کچھ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دریافت کرنے کے لیے آگے دوہ سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ملماتی ویڈیوز پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں اس ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دورتوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اللہ حافظ